ہم حاضر ہیں اور آئیے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتانے کہ کوردہ سے آ رہی ہے جہاں خاد گودام میں رائیپور کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے چار سدستیوں کی ٹیم نے سیمپل کلیکٹ کیے ہیں چانوال کی کوالیٹی کو لے کر ادھکاریوں نے روش وقت کیا ہے گودام میں کئی انیمتتاؤں کی شکایت مل رہی تھی جس کے بعد خاد گودام میں رائیپور کی ٹیم نے چھاپا مارا بعد ہلکم پو مچ گیا ہے کوردہ سے اس وقت کی بڑی خبر خاد گودام میں رائیپور کی ٹیم نے مارا چھاپا چار سدستی ٹیم نے سیمپل کلیکٹ کیے چاول کی کوالیٹی کو لے کر بفرے ادھکاری گودام میں کئی انیمتاؤں کی شکایت ملی تھی جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی رائیس مل سنچالک اور نان کے ادھکاریوں میں اس چھاپا مار کاروائی کے بعد ہلکم پو مچا ہوا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر رائیپور سے تصویروں میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے رائیپور کی ٹیم خاد گودام پہنچی جہاں چھاپا مار کاروائی کی انیمتاؤں کی لگاتار شکایت مل رہی تھی جس کے بعد ٹیم کے سدستوں نے سیمپل کلیکٹ کیے اور چاول کی کوالیٹی کو لے کر خاصی ناراضگی بیٹ کیے سنجو گپتہ ہمارے سمبادہ تھا کبردہ کے فون لائن پر موجود ہے سنجو اب تک کیا نکل کر سامنے آیا ہے اس پورے معاملے میں جی میں آپ کو بتا دوں کی کھاردی نگم جو بولڈا ہے وہاں پہ کافی عرصے سے سکایت مل رہی تھی جس کی سکایت پر رائیپور کے ٹیم نے کل چار سدستی ٹیم نے وہاں پہ چھاپا مار کاروائی کی گئی جس میں چھاپا مار کاروائی میں وہاں پہ کوالیٹی کو لے کر عدیکاریوں پہ بیپرے وہی پہ جو جان سمجھ دی کہ جو آئیوٹی رائیپور کے ٹیم انہوں نے عدیکاری کو نرزیز دیا اور وہاں پہ جو کوالیٹی تھی چھاپا لوگ کی اسے کلیکٹ کر اسے رائیپور کے لئے چانس کے لئے پھیج دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کی اس کے پہرے بھی بولڈا میں جو ونانچل چھت میں ہیں وہاں پہ جو سوسائیٹی ہیں جہاں پہ چھاپا لوگوں کو ایپیل و بیپیل لوگوں کو جو چھاوال باٹا جاتا تھا اس میں چھاوال کی جگہ سنکھیا جاتا ہوتی تھی جو وہاں کے جو ادیکاری ہیں وہاں کے جو فوڈ انسپیکٹر ہیں ان کے کارے پڑھانی پر انہیں سندے تھا اور جو کولٹی جو رائیس میلر کے ساتھ اور جوہاں کے ادیکاری کرمچاری جو رائیس میلر کے ساتھ مل کر شانکانٹ کی ہیں اور جو ونانچل چھتوں میں لگاتار کھراپ کولٹی کی چھوال کو سپلائی کیا جارہا تھا اس کے پہلے بھی لگاتار وہاں کی سکھائیسیں ملی تھی ادیکاریوں کو نردیس دینے کے بعد بھی کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں کی جاری تھی رائیس میلوں کی اتنے حوصلے بلند تھے کہ وہ ادیکاریوں کی باتوں کو نامانکت اپنی منمانی طریقے سے کاروائی کرتے ہیں میں اس میں بتاتوں کہ ادیکاریوں نے یہاں پہ جو جان سمیتی کی ادیکاری سے اچھے ادیکاری آتے انہوں نے یہاں پہ سا بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے لیکن ان کو آسواسن لیا گیا ہے یہاں پہ کہ جس میں بھی کاروچاری اور ادیکاری جو ملی بھگت ہیں ان کے اوپر کٹھور کاروائی کی جائے کہ ان کو بختہ نہیں جائے گا چلی بہت بہت شکریہ سنجو اس تمام جانکاری کے لیے چٹیزگڑ کے کھا دو سنسکرتی منتری ہے